کٹھوہ سامبا کے جنگلوں میں ایک خاص درخت ہے جس کو گاؤں والے لوگ کہتے ہیں ددر رکھ یا چمار سممہ یہ ڈوگری نام ہے لیکن ہندی میں اسی کو کہتے ہیں چل بل یا کینجو یہ جو درخت ہے اگر اس کے درخت کے پتوں کو دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا سکچین کی طرح اس کے پتے دیکھتے ہیں لیکن پتے بڑے موٹے ہوتے ہیں بڑے روکھے ہوتے ہیں تو اسی لیے اس کو ددر رکھ کہا گیا کہ ایسا درخت جس کے پتے جب ددر ایک داد نکلاتی ہے چمڑی پہ چرم روگ ہو جاتا ہے تو اس میں جس طرح سے چمڑی روکھی سی اور خوشک ہو جاتی ہے اسی طرح سے اس کے پتے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو نام دیا گیا ڈوگری میں ددر رکھ ہے اس کو چر بلو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ بلو کے پتوں کی طرح تو اس کے پتے کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ پتے کئی دیر تک ایسے ہی رہیں گے مرجاتے نہیں ہیں کملاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت موٹے ہوتے ہیں ڈراؤٹ ریزیسٹنٹ ہیٹ ریزیسٹنٹ ان کو سوکھے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان کو گھرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس لیے بھی اس کو یہ نام دیا گیا راجستان میں اسی درخت کو کہتے ہیں بندر باٹی باٹی جو ہے کھانے کا بتارت ہوتا ہے وہاں پہ اور کیونکہ اس کی جو فل ہیں وہ پاپڑ کی طرح نظر آتے ہیں یا ایک بسکٹ کی طرح نظر آتے ہیں تو اس کو کہا گیا بندر باٹی یا کچھ لوگ جو ہیں گندل کھنڈ میں اس کو بندر روٹی اور اسی طرح سے کچھ لوگ کو بندر پاپڑی پاپڑی یا پاپڑی جو ہے وہ اس لیے کہ اس کے جو سوکھے ہوئے فل ہوتے ہیں وہ گول آکار میں ہوتے ہیں وہ بلکل پاپڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور وہ بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں بندر اسی لیے اس کا ایک اور نام ہو گیا پوتی کرنج کرنج ہو گیا سخچین مائلیٹیا پینیٹا پنگیمیا پینیٹا لیکن یہ تو وہ نہیں ہے لیکن بندر کا کرنج مان کر کے اس کا نام دے دیا گیا پوتی کرنج جس طرح سے بندر پاپڑی یا بندر کی روٹی یا بندر پاٹی تو یہ ساری نام جو ہیں یہ درشاتیں ہیں کہ بھارت میں لوگوں کو کس طرح سے پیڑ پودوں کے ساتھ اتنی گہن دلچسپی تھی کس طرح کی ان کی تیکشن ایک افزرویشن ہوتی تھی اور اس کی چلتے ہی یہ نام کرن ہوئے ہیں نہیں تو یہ نام نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہے یہ ٹری جو ہے سرکٹ ہوا اور جمہو ساموا کے علاقے میں ملتا ہے یہ پورے بھارت برش کا انڈین ٹری ہے اور چونکہ یہ علم کے ہی پریوار کا ہے علمس کے ہی پروار کا علمیسی فیملی کا ہی میمبر ہے تو اس کو انڈین علم کہا گیا تو اب ہم ڈسٹنگش کرتے ہیں جو کشمیر میں علم پائے جاتے ہیں جب پہاڑوں میں ہمارے بھدروال میں پائے جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں کشمیر علم وہ علمس ہے جیسے علمس والی چیانہ کشمیر علم جس کو کشمیری میں جوان میں برن بھی کہتے ہیں لیکن جو زیادہ کامان ہم کو کشمیر میں برن دکھائی دیتا ہے وہ علمس ویلوسا ہے نہ کہ والی چیانہ والی چیانہ میں پتے جو ہیں چوڑے ہوتے ہیں اور کافی ان کے دانت ہوتے ہیں جو کنارے ہوتے ہیں پتوں کے وہ دانت دار ہوتے ہیں ٹوٹڈ ہوتے ہیں سریٹ ہوتے ہیں رادہ ڈبلی سریٹ ہوتے ہیں تو دو جو ہیں انڈیمک مانی جاتے ہیں نارتھ ویسٹن ہمالیا اس کو علمس علمس ویلوسا اور علمس والی چیانہ تو علمس ویلوسا کو مننو بھی کہتے ہیں مرنو بھی کہتے ہیں رامنگر کے پاڑوں میں اس کو مرال بھی کہتے ہیں اور جو علمس والی چیانہ اس کو کائیں بھی کہتے ہیں تو یہ لوکل ویریشنز ہیں یہ پلانٹ جو ہے کہیں کہیں جو ہے کارگل کشیتر میں بھی پائے جاتا ہے یہ بڑا ایسا ٹری ہے کہ جس کو ٹیمپریٹ ریجن زیادہ راس آیا ہے اور یہ وہاں کا ٹری ہوتا ہے لیکن یہ جو بندر پاپڑی ہے بندر باٹی ہے بندر روٹی ہے جس کو بوٹنی میں کہتے ہیں ہالو پٹیلیا اور چونکہ اس کے پتے میں کانٹے نہیں ہوتے جیسے علمس میں ہوتے ہیں تو اس کو سپیشیز کا نام دے دیا گیا ہالو پٹیلیا انٹیگری فولیا انٹائر لیوڈ الومٹری انگریزی نام انٹائر لیوڈ الومٹری یا انڈین الومٹری اور اس کو جو سنسکرٹ میں بھی کئی نام دیا گیا جیسے چیر ویلوا یا پوٹی کرنچ اس کے جو تمیل نام ہے وہ ہے آیا بھی اس کا ایک نام ہے اور بامبلہ بامبلو مراتھی میں کہتے ہیں تو اس کے جو بنگالی نام ہے نٹ کرنچ کیونکہ کرنچ جو ہے وہ تو سکچین ہے اس کی طرح سے نکل کرنے والا دوسرا پیڑ ہے اس سے بہت بڑا پیڑ ہے تو اس کو نٹ کرنچ بھی بولا گیا اور اگر ہم اوڑیسا میں چلے جائیں وہاں کی جنگلوں میں بھی جے ملتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اس کا نام جو ہے دو پیڑوں کے نام سے جوڑ کے لکھا جیسے دھورا ایک پیڑ ہوتا ہے دھورا پیڑ ہوتا ہے این اوڈیس لیٹی فولیا جب بکلی راجستان میں بھی ملتا ہے اور جہاں جمعوں میں صرف ریاسی کی ایک پہاڑی پر وہ ملتا ہے جہاں اس کو ارجنی ہی کہہ دیتے ہیں لوگوں لوگ لیکن این اوڈیس لیٹی فولیا تو اس کو ارجن کہتے ہیں دوسرا ایک اور پلانٹ ہوتا ہے جس کو انجن کہتے ہیں وہ ہرڈ بکیا وائنیٹا ہوتا ہے تو یہ پیڑ جو ہے ہلو پٹیلیا انٹیگری فولیا یہ تو کھڑک فیملی کا پلانٹ ہے اور اس کو اوڈیا جبان میں کہتے ہیں دھورانجن دھورانجا یا دھورانجن یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو سپٹمبر کا مہینہ تیتلیوں کو سمرپت پہنا ہے تیتلیوں کا مہینہ مانا جاتا ہے تیتلیاں اپنے چرم لائف سائیکل کی سٹیج پر ہوتی ہیں جب وہ انڈے دیتی ہیں اور پھر نئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اڈلٹ جو ہیں ایک بہت ہی میکسیموم پپولیشن بٹر فلائیز کی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ڈکلائن کرنے شروع کر دیتی ہیں کیونکہ ونٹر آنے والا ہوتا ہے سپٹمبر میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ہالو پٹیلیا انٹیگری فولیا انٹائر لیوڈ الیوڈ الیوڈ ٹری پہ بھی ایک بٹر فلائی جو ہے اس کو لاربل ہوسٹ کی طرح جیسے امریکہ میں ہم دیکھیں تو وہاں کا الیوڈ ٹری کے اوپر تانی امپرل ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن انڈیا میں انڈیا الیوڈ ٹری ہالوپٹیلیا انٹیگری فولیا پہ جو اس کو بہتے ہیں پلینز کیوپٹ چھوٹے سی بٹر فلائی ہے اور جوالجیکلی اس کو بولتے ہیں کیلاڈیس پانڈبا تو یہ بھی اس ددر رکھ کو جو ہم کہتے ہیں جے چمار سمہ بھی ہم کہتے ہیں یہ ایک اور خاص بات اس کے پتوں میں ہیں اگر پتوں کو جب بارک کو ہم توڑیں اور اس کی خشبو لیں تو یہ خشبو آتی ہے سگند آتی ہے حالانکہ انڈیا لیٹریچر میں بٹانیکل بکس فلورا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ افینسیو سمیل ہے لیکن جب میں نے اس کو سمیل کیا تو مجھے یہ سمیل بلکل ریمنیسنٹہ والنٹ سمیل لگتی ہے جس طرح سے والنٹ کی پتیوں کو ہم مسل کر سوں گے یا اس کے فل کو لے کر سوں گے یا اس کی جب ہم داتن کرتے ہیں جس کو ڈوگری میں بیڑی کہتے ہیں جو بجار میں بکتی بھی ہے تو وہ بھالا جو ہے سمیل یا فریگرنس یا اوڈر وہ ہی ہم کو یہاں پہ بھی ملتی ہے اور وہی یوز وہی استعمال جو ہے کنڈی ویلڈ میں لیڈیز کرتی ہیں کہ اس کی بارک کا بھی داتن کرتی ہیں جس طرح سے والنٹ جگلن سریجیا کی پہڑی علاقے میں داتن کی جاتی ہیں موسیقی